پچھلے مہینے کی بائیس تاریخ کو دنیا ارتھ ڈے یعنی پرتھوی دوس منا رہی تھی ساماجک سنستائیں سرکاریں اور عام لوگ پرتھوی کو بچانے کی قسمیں کھا رہے تھے لیکن اسی دن امریکہ کی سپریم کورٹ کے سامنے پچاس سال کے ایک پریاورن کارکرتہ جلوائیو پریورتن کا ویرود کرتے ہوئے خود کو آگ لگا لی ان کی موت ہو گئی اس پریاورن کارکرتہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ دنیا کا دھیان جلوائیو پریورتن کے خطرے کی طرف کھینچا جا سکے جب امریکہ میں یہ گھٹنا ہوئی اسی کے آس پاس بھارت میں شریر کو جلا دینے والی گرمی پڑ رہی تھی یعنی خطرناک ہیٹ ویو کا دور چل رہا تھا اپریل کا مہینہ پچھلے ایک سو بائیس ورشوں میں تیسرا سب سے گرم اپریل کا مہینہ تھا اس سے پہلے انیس سو ایک اور دوہزار سولہ میں اپریل میں اس طرح کی بھیانہ گرمی پڑی تھی انیسوں کو اس جان لیوا گرمی سے تھوڑی راحت ملی ہے لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی فلم میں ایک انٹرول آتا ہے اور اس کے بعد فلم جب شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھنے لگتی ہے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے موسم ویبھاگ نے آگہہ کیا ہے کہ بارش اور تیز ہواوں کے اس انٹرول کے بعد سات مئی سے اتر پسچم اور مدھے بھارت میں ایک بار پھر سے بھینکر گرمی پڑھنے والی ہے سات آٹھ اور نو مئی کے لیے لگائے گئے انمان کے مطابق راجستان ہریانہ دکشن اور پسچمی اتر پردیش مہاراشت کے ودرب اور دیش کی راجدھانی دلی اور اس کے آس پاس کے شہروں میں ہیٹ ویو یعنی لو چل سکتی ہے اور جب ایسا ہوگا تو ان راجیوں اور شہروں میں تاپمان تینتالیس ڈگری سلسیس سے لے کر پینتالیس ڈگری سلسیس یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے بھارتی موسم ویبھاگ کے اپریل کی ڈیٹا کے مطابق اس دوران پورے دیش کا اوسط تاپمان پینتیس دشملہ شونے پانچ ڈگری سلسیس رہا جو سامانی سے ایک دشملہ ایک دو ڈگری سلسیس زیادہ ہے بھارتی موسم ویبھاگ نے ورش دو انیس سو ایک میں تاپمان کو ریکارڈ کرنا شروع کیا تھا اور اس کے مطابق ایک سو بائیس سال میں ایسا تیسری بار ہوا ہے جب اپریل میں مئی اور جون جیسی گرمی پڑی ہے بھارت کے کئی شہر ادھکتم تاپمان کا ریکارڈ توڑ چکے ہیں جن شہروں میں یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے اور جہاں تاپمان پینتالیس چھالیس ڈگری سلسیس سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا ان کی لسٹ اس سمائے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان میں اتر پردیش کے پریاغ راج سے لے کر راجستان کا جیسل میر اور ہمارچل پردیش کا دھرمشالہ تک شامل ہے بھارت سرکار بھی گمبیر روپ لیتی اس ہیٹ ویو کو لے کر چنتت ہے اور یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی جیسے ہی یورپ کی یاترہ سے بھارت آئے ویسے ہی انہوں نے ہیٹ ویو سے جڑی چنوٹیوں کو لے کر ایک بیٹھک کی جس میں موسم بیبھاگ اور نیشنل ڈیزیسٹر مینجمنٹ آثورٹی کے ادھکاری شامل ہوئے اس بیٹھک میں پردھان منتری نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ وہ ہیٹ ویو سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کو درست کریں تاکہ اس سے بھارت میں لوگوں کی جان نہ جائے ساتھی اس دوران جنگلوں میں لگنے والی آگ کو لے کر بھی سترکتا برتنے کے نردیش بھی پردھان منتری نے دیئے اصل میں جب بھی کسی دیش میں بھینکر گرمی پڑتی ہے تو اس سے نہ صرف اس دیش کے لوگوں کا جیون پربھاویت ہوتا ہے بلکہ کئی علاقوں میں بھینکر سوکھا پڑھنے لگتا ہے کئی علاقوں میں جنگلوں میں آگ لگنے لگتی ہے اور بھارت کے پردھان منتری انہی سب باتوں کو لے کر چنتی تھے اب آپ یہ سمجھئے کہ آخر یہ کب مانا جاتا ہے کہ کسی راجے میں ہیٹ ویو چل رہی ہے موسم ببھاگ کے مطابق جب بھی کسی علاقے میں اوسط تاپمان پینٹالیس ڈگری سیلسیس سے اوپر ہوتا ہے یا پھر تاپمان سامانی سے ساڑھے چار ڈگری سیلسیس زیادہ ہوتا ہے تو اس علاقے میں ہیٹ ویو کی گھوشنہ کر دی جاتی ہے جبکہ تاپمان سامانی سے چھ دشملہ چار ڈگری سیلسیس زیادہ ہونے کی ستتی میں اس علاقے میں خطرناک ہیٹ ویو کی گھوشنہ کی جاتی ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ہو سکے تو وہ دوپہر کے سمیں باہر نہ نکلیں موسم بے اگیانک مانتے ہیں کہ بھارت میں اس ہیٹ ویو کے لیے دو ستتیاں ذمہ دار ہیں پہلی یہ کہ اس مارچ اپریل جیسے مہینوں کے دوران بیچ بیچ میں جو ہلکی پھلکی بارش ہوا کرتی تھی اس میں اب گراوٹ آنے لگی ہے بارش کی ایستیتی ویسٹرن ڈسٹربنس یعنی پشچمی وکشوب کی وجہ سے بنتی ہے لیکن اس سمیں ویسٹرن ڈسٹربنس اتنا شکتشالی نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے پشچمی وکشوب مونسون آنے سے پہلے ہونے والی بارش کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے بھارتی اپ مہدویپ کے اتری علاقوں میں سردیوں سے لے کر مارچ اپریل تک جو بارش ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ ویسٹرن ڈسٹربنس ہی ہوتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں بارش کرانے والے اس ویسٹرن ڈسٹربنس کا سمبند اس یوکرین سے بھی ہے جہاں اس سمائے بھینکر یدھ چڑھا ہوا ہے دراصل پشچمی وکشوب یوکرین اور اس کے پڑوسی دیشوں کے اوپر اٹھنے والا ایک پرکار کا توفان ہوتا ہے اور یہ توفان یوکرین اور اس کے آس پاس کے دیشوں کی تھنڈی ہواوں کو لے کر بھارتی اپمہدویب کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے بعد ہی بھارت نیپال اور اتری بانگلہ دیش میں سردیوں کے دنوں میں اور کئی بار مارچ اپریل تک بارش ہوتی ہے لیکن موسم ویبھاق کے مطابق اپریل میں کم سے کم چار بار پشچمی وکشوب کی استدھی بنی وہ بنی تو ضرور لیکن یہ بہت کمزور تھی اور اس وجہ سے زیادہ تر علاقے بارش سے محروم رہ گئے بھارت میں ہیٹ ویو چلنے کی دوسری بڑی وجہ ہے گلوبل وارمنگ جلوائیو پریورتن کی وجہ سے آکٹک مہا ساگر لگاتار گرم ہو رہا ہے وہاں سے آنے والی ہواوں پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے یعنی آکٹک سے آنے والی ہوایں اب پہلے گرم ہیں پہلے سے زیادہ گرم ہیں اور یہ بھی بھارت میں چلنے والی ہیٹ ویو کی ایک بڑی وجہ ہے حالانکہ ورلڈ میٹیرولوجیکل آرگنیزیشن نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں چل رہی ہیٹ ویو کیلئے سیدھے طور پر گلوبل وارمنگ کو ذمہ دار ٹھہرانا جلدبازی ہوگی لیکن اس سنسطہ نے یہ ضرور مانا ہے کہ بھارت اور پاکستان جیسے دیشوں میں پہلے سے زیادہ ہیٹ ویو چل رہی ہے اور سمعے کے ساتھ یہ خطرناک سطر پر پہنچ رہی ہے ہیٹ ویو نہ صرف جلوائیوں کو پرباوت کرتی ہے بلکہ اگر آپ کا شریر اس کی چپیٹ میں آ گیا تو گمبھی روپ سے بیمار پڑ سکتے ہیں آپ جان بھی جا سکتی ہے ہیٹ ویو سے ہونے والی پریشانیوں کو ہیٹ ایگزاوشن اور ہیٹ سٹروک کہا جاتا ہے اور اس لیے آپ کو اس کے لکشن اور اس سے بچنے کے اپائے نوٹ کر لینے چاہیے ہیٹ ویو نے آپ کے شریر کو چپیٹ میں لے لیا ہے اس کے لکشن ہے سانسوں کا تیز چلنا ماسپیشیوں میں درد ہونا سردرد چکر آنا توچہ کا تھنڈا پڑ جانا رونگٹے کھڑے ہونا نبز کا دھیمہ ہو جانا تھکاوٹ ہونا ماسپیشیوں میں کریم سانا الٹی کی شکایت ہونا اگر آپ بھینک کر ہیٹ سٹروک کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ کو بخار آ سکتا ہے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو سکتی ہے آپ بھیوش بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دماغی طور پر بھی آپ کو الجھن اور چرچڑے پن کی شکایت ہو سکتی ہے ہیٹ سٹروک سے بچنے کا سب سے پہلا اپائے تو یہی ہے کہ جب ہیٹ ویو چل رہی ہو تو آپ دھوپ میں نکلنے سے بچیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں پر گیلا تولیا یا کوئی کپڑا رکھ لیں یا پھر تھنڈے پانی سے نہا لیں اس کے علاوہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں باہر نکلتے ہوئے سنسکرین کا استعمال کریں دھوپ میں نکلنے سے پہلے اپنے موبائل فون پر یہ چیک کر لیں کہ باہر کا تاپان کتنا ہے موسم بیگانک مانتے ہیں کہ آنے والے ورشوں میں بھارت میں اسی طرح کی بھینکر گرمی پڑا کرے گی اور کئی علاقوں میں تاپان کا پچاس ڈگری سیلسیس تک چلے جانا عام بات ہو جائے گی اس تحتی میں تب تک بدلاب نہیں آئے گا جب تک گلوبل وارمنگ سے لڑنے کے لیے ضروری قدم نہیں اٹھائے جاتے اور جب تک ہم اپنے پریابران کے پرتی سجگ نہیں ہوتے اب آپ کو اس خبر کا ایکسٹرا پوائنٹ بتاتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ گلوبل وارمنگ سے ہمیں کیا لینا دینا یہ سب باتیں تو سمینار اور سنگوشتھیوں میں اچھی لگتی ہیں عام آدمی کے جیون کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تو آپ کو ایک چھوٹی سی آپ بات بتاتے ہیں بھارت میں نیبو ان دنوں بہت مہنگے بک رہے ہیں یہ وہی نیبو ہیں جن سے گرمیوں میں نیبو پانی تیار ہوتا ہے اور آپ یہ نیبو پانی پی کر خود کو ری ہائیڈریٹ کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں پہلے کچھ دنوں پہلے تک یہ نیبو تین سو سے چار سو روپے پتی کلو کے حساب سے بک رہا تھا حالانکہ اب دھیرے دھیرے اس کے دام کم ہونے لگے ہیں لیکن کئی شہروں میں اس کے دام اب بھی دو سو سے دھائی سو روپے پتی کلو ہیں نیبو کے مہنگا ہونے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تھی گجرات میں آئے طوفان سے نیبو کی فصل کا برباد ہونا اور پچھلے سال ستمبر اکٹوبر میں ہوئی بین موسم بارش کی وجہ سے نیبو کی فصل کا نشت ہو جانا آپ سوچئے جو نیبو کبھی چالیس سے پچاس روپے کلو میں بکتا تھا اس کی فصل گلوبل وارمنگ کے پرباہوں کی وجہ سے کہیں طوفان کا شکار ہو گئی کہیں بے موسم بارش کا یعنی گلوبل وارمنگ میں سب کے دانت کھٹے کرنے کی شمتہ ہے اور نیبو تو بس ایک چھوٹا سا ادارن ہے